اسلام علیکم ویلکم ٹو شرائع نیوز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج انگلینڈ کی تازہ تین چار بڑی اہم خبریں لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں انگلینڈ حکومت نے کیا بڑا اعلان جاری عالمی ادارہ صحت کی انگلینڈز میں یورپی ممالک کو وارننگ نیدر لینڈ نے کرفیو کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا اہم نیوز حکومت کا امیگریشن کی درخواستوں کے حوالے سے حیران کن عمل سامنے تو ان تمام خبروں کی تفصیلات جانے کے لیے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا اور ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی یوکے کی اور یورپ کی خبروں سے اگاہ ہو سکیں اور اگر آپ میں سے ہمارے چینل پر کوئی نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک لازمی کیجئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی اہم تین خبروں کا سنسلہ آج کی پہلی خبر کو شامل کر لیتے ہیں کہ انگلینڈ حکومت نے کیا بڑا اعلان جاری پرتوانی وزیر آزم بورس جانسن نے کہا ہے اور انہوں نے اعلان جاری کیا ہے کہ ان کا ملک کئی ماں کی پابندیوں کے بعد معمول کی زنگی کی طرف لوٹ رہا ہے حکومت نے انگلینڈ میں پیر سے تمام سکول کھولنے کا اعلان کیا ہے تاہم وزیر آزم جانسن نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ لازمی طور پر احتیاط سے کام لیں گے اور حکومت کی حفاظتی ہدایات پر عمل کریں اگلے مرحلے میں نتیس مارس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چھے کی تعداد میں گھر سے باہر گومنے کی اجازت دی جائے گی پڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کی عالمی ادارہ صحت کی انگلینڈ سمیت یورپی ممالک کو وارننگ یورپی ممالک میں ایک بار پھر کرونا کیسز بڑھنے لگے ہیں عالمی ادارہ صحت نے بیان جاری کر دیا ہے دوسری جانب کرونا ویکسین کی مہم سوست ہونے پر یورپی یونین کے رکن ممالک میں اخلافات سامنے آنے لگے ہیں اور بہت سے ممالک نے انفرادی طور پر معایدے شروع کر دیئے ہیں اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ چھ ہفتوں کے دوران یورپ میں کرونا کیسز مسنسل کام ہونے کے بعد اب ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گئے ہیں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یورپ میں کرونا کیسز میں نو فیصد اضافہ ہوا ہے اس طرح کیسز میں کمی کا سنسلہ ٹوٹ گیا ہے عالمی ادارہ صحت کے ڈریکٹر نے کہا ہے کہ وستی اور مشرقی یورپی ممالک میں کرونا کے کیس پھر تیزی سے بڑھ رہی ہیں جبکہ مگربی یورپی ممالک میں جہاں پہلے ہی انفیکشن کی شرح زیادہ تھی وہاں بھی مزید اضافہ دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ویکسین کی مہم تیز کرنے کی ضرورت ہے مگربی خبر اجنسی کے مطابق یورپی یونین کے ممالک کی عبادی میں سے اب تک محض ٹو پوائنٹ سکس فیصد عبادی کو ویکسین کی دو خوراکیں لگ سکی ہیں جبکہ 5.4 پرسنٹ عبادی کو ایک خوراک ملی ہے اور یورپی یونین ویکسین کے ماملے پر برطانیہ سے بہت پیچھے رہ گیا ہے اگلی خبر کی جانب جو کہ نیدر لینڈ نے کرفیو کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا نیدر لینڈ میں مارس کے پورے ماہ تک کرفیو فائز رہے گا ارام تب ہی ممکن ہے جب وبائی امرز کی صورتحال اجازت دے آج ہونے والی مشاورت کے سبب کرونا پالیسی میں نرمی لانے کے لیے گریرین لائن نہیں دی گئی پیر کے روز کا بینہ حتمی فیصلہ کرے گی اور وزیر آزم مارک روٹ اور کرونا وزیر کے درمیان پریس کانفرنس ہوگی وزیر آزم ہاؤس کے میز پر تین ایم وزامین ہیں جن کے بارے میں درمیانی مدت میں ترقی کا تصور کیا جا سکتا ہے عالی تعلیم جذوی طور پر دوبارہ طلبہ کے لیے قابل رسائی ہو سکتی ہے اسٹر میں اپریل کے پہلے ہفتے کے آخر میں آؤٹڈور چھت دوبارہ کھل سکتی ہے اور ریٹیل سیکٹر کو مزید ازادانہ رستہ دیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مزید یہی کہ نیدر لینڈ کے حکمرانوں نے اور ان کے وزیر آزم نے یہی فیصلہ لیا ہے کہ تمام صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کرفیو کو ختم کیا جائے لاکڈاؤن کو ختم کیا جائے یا پھر نہیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب جو کہ حکومت کا امیگریشن کی درخواستوں کے حوالے سے حیران کن عمل سامنے تو خبر کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہے کہ اٹلی کی امیگریشن کی درخواستوں کو نمٹانے کا کام حیران کن حد تک سخت روی کا شکار گزرستہ سال اٹلی کی امیگریشن کے لیے اپلائی کی جانے والی دو لاکھ سات ہزار درخواستوں میں سے ابھی تک ایک فیصد کو بھی سرجرنو نہیں مل سکی سابقہ وزیر داخلہ کا ایک انٹرویو میں کہنا ہے کہ اس سنسلے میں تاخیر کی سب سے بڑی وجہ کرونا وائرس لاکڈاؤن اور اس سے منسلک دیگر اتیاطی تتابیر ہیں جو دفتری کام میں پچاس فیصد تک کمی کا باعث بن رہی ہے اور اس وجہ سے امیگریشن کے لیے جو اپلائی لوگوں نے کیا ہوا ہے ان کی درخواستوں کو نہیں ٹھیک طریقے سے دیکھا جا رہا ہے یہ تھی آج کی اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے لیٹسٹ اپڈیٹ میں تب تک آپ سب اپنا بہت ہیار رکھے گا Thank you خدا حافظ